تیرے کو دون نکلا ہے سمجھ لے اب تیرا اس دنیا سے کنیکشن کٹ تمہاری یہ گولی لوہے کے اس شریر کے پار نہیں جا سکتی میرے پاس کوئی الفاظ نہیں ہے مجھے محف کر دیں اب لوگ سارے مجھے چھٹی دے دیں میں اس دنیا سے چھٹی جاتا ہوں یارو ویسے تو بولی ووڈ میں اسیئر کچھ خاص دیکھنے کو نہیں ملا بٹ ایسا بھی نہیں ہے کہ بولی ووڈ بلکل ہی بیکار ہے آہ یہ ضرور مان سکتے ہیں کہ بولی ووڈ کی موویز اتنی ریلیسٹک اور کچھ ایک دم ہٹکے نہیں ہوتی بٹ آج میں جس مووی کی بات کر رہا ہوں وہ کافی ریلیسٹک بھی ہے اور اس کا کنسپٹ بھی ایک دم ہٹکے ہے دوستو اکے واسیز اکے ریلی اپنے آپ میں ہی ایک ماسٹر پیس ہے اکے واسیز اکے کی سٹوری لائن is quite simple ایک ڈائریکٹر اور ایک سپر سٹار ایکٹر جو اب موویز میں زیادہ دکھتا نہیں ہے ان دونوں کی بیچ میں جھگڑا ہو جاتا ہے اور مووی میں جو ڈائریکٹر ہے وہ ایکٹر کی بیٹی کو فر کے ڈیپ کر لیتا ہے یعنی سونم کپور کو اور ایکٹر کو دھمکی دیتا ہے کہ صبح ہونے تک اگر اپنی بیٹی کو ڈھونڈ سکتے ہو تو ڈھونڈ لو ورنہ کچھ بورا ہو سکتا ہے پہلا رول آپ کو پولیس کو فون نہیں کرنے تیسر رول کوئی آوٹسائیڈر کو انوالو نہیں کرنے کا تیسر رول یہ کیمرہ چلتا رہے گا چاہے یمراج بھی فرم میں کیوں نہ جائے اب مووی کو ریالیسٹک رکھنے کے لیے انہوں نے مووی کے ہر ایک کریکٹر کا نام دیل ہی رہنے دیا مطلب انیل کپور کا نام مووی میں انیل کپور ہی ہے انوراق کشب کا نام انوراق کشب جتنے بھی کریکٹرز ہیں نا مووی میں ان سب کا نام اصلی ہی رہنے دیا ہے انہوں نے دیکھو ایم سیریسلی ڈیلنگ یہ مووی دیکھتے وقت آپ کو بہت بار ایسا لگ سکتا ہے کہ شاید یہ مووی نہیں this is all real شاید سے انیل کپور کے ساتھ یہ سب سچ میں ہوا تھا اگر ابھی بھی آپ کو سمجھ نہیں آرہا ہے میں کیا سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تو بھائی بس جا کے مووی دیکھ لو سب سمجھ آ جائے گا بات کریں شوٹ کی تو یار مووی جس طرح سے شوٹ کی گئی ہے نا وہ لٹرلی کابلے تاریف ہے کیونکہ 90% آف دہ شوٹ اسی کیمرہ سے کیا گیا ہے جو انیل کپور کے ساتھ ساتھ چلتا ہے پوری مووی میں جب وہ اپنی بیٹی کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور جو ون ٹیک لانگ شوٹس ہیں نا مووی میں بھائی صاحب وہ بہت ریرلی آج کل موویز میں دیکھنے کو مل رہے ہیں مطلب اس مووی کا ٹوٹل شوٹ 21 دنوں میں ختم بات کریں ایکٹرز کی تو یار انوراک کشپ نے جس طرح کی ایکٹنگ کی ہے نا اس مووی میں مطلب مزایا اور بات کریں انیل کپور کی تو لٹرلی آر ان کو بھی سیلیوڈ بنتا ہے اس مووی کو دیکھنے کے بات مطلب آپ سمجھ جاؤ گے کی کتنا پوٹینشل ہے اپنے بولیوڈ کے ایکٹرز میں مطلب بندے کو دیکھو یار ایک بار he is in his mid 60s and still what a performance ان دونوں کلاکاروں نے اتنی realistic performance دیئے کہ آپ مووی کی شروعات سے ہی سوچنے لگ جاؤ گے کہ یار یہ مووی ہے ہی نہیں maybe this is all real مووی کی ریٹنگز بھی کافی اچھی ہیں IMDB پر مووی کی ریٹنگز 7.5 out of 10 کی ہے and میرے ہی ساپ سے that is quite good اور اگر آپ نے فیلحال میں کوئی نمبر ون دیکھ کے تھوڑی بہت disappointment پائی ہے اپنے مند میں تو اکے وسیز اکے آپ کے لیے ایک refreshing مووی ہو سکتی ہے اس مووی کی سپیشل بات یہ ہے یار کہ یہ مووی ایک particular genre میں نہیں آتی یہ مووی ایموشنل بھی ہے ڈراما بھی ہے thriller بھی ہے اور ڈارک کومیڈی سے بھی بھری ہوئی ہے اسی لئے مووی کو کسی ایک particular genre میں رکھنا میرے ہی ساپ سے unjustifiable ہوگا ایسا صرف میں نہیں مووی کے ایکٹرز بھی یہ مانتے ہیں there are quite a few genres in this film so I can't say it is one particular genre جانے سے پہلے plot holes کی بھی بات کری لیتے ہیں مووی دیکھتے وقت تو آپ لوگ پوری جانا سے مووی میں کھو جاؤ because مووی کے scenes ہی اتنے real اور intense لگ رہے ہیں کہ you won't even notice a single mistake while watching but ہاں مووی دیکھنے کے کچھ time بعد آپ کے دماغ میں کچھ plot holes ضرور آ سکتے ہیں یہاں مووی میں یہ گلتی تھی وہ گلتی تھی but یار ان mistakes کو ہم اندیکھا بھی کر سکتے ہیں کیونکہ اس طرح کی مووی کو بنا کر ڈریکٹر نے اور ساتھی ساتھ انیل کپور نے کافی بڑا risk لیا تو میرے ہی ساپ سے we also depreciate their efforts رہے دن پوائنٹگ آؤٹ سم سیلی mistakes and at last میں بس یہ ہی گاؤں گا کہ مووی گجا بھے یار i totally recommend it and movie netflix پر available ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی and اگر یار آپ کو میری ویڈیو تھوڑی بھی اچھی لگتی ہے تو شیئر ضرور کرنا دوستو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں بھائی جان سبسکرائی بھلے گا سبسکرائی بھلے گا ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں